بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدیت سلسلہ گفتگو 29 اعتراضات پر مشتمل ہے جو غامدی صاحب کے افکار پر بالموم پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی یہ 22 نشست ہے اور سوت کا موضوع زیر بحث ہے سوت کے موضوع پر یہ تیسری نشست ہے اس میں ہم غامدی صاحب سے ان کے سوت کے حوالے سے جو اعتراضات ان کی فکر پر کیے جاتے ہیں اس پر سمجھ رہے ہیں وضاحت لے رہے ہیں بہت شکریہ غامد صاحب آپ کے وقت کا تیسری نشست ہے سوت کے اوپر دو نشستوں میں بہت تفصیل سے قرآن مجید اور حدیث کے اندر جو کچھ سوت کے حوالے سے چیز بیان ہوئی ہے اور جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں بہت تفصیل سے آپ نے اس کی وضاحت کی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور اعتراض جو بالموم سوت کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا جاتا ہے وہ بینک کے حوالے سے ہے میں چاہوں گا ہم ذرا گفتگو کو بالکل ابتدا سے اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو صورت پیش آئی آپ نے آرٹیکل بھی لکھا اپنے کتاب مقامات میں سوت کا مسئلہ اس میں بینکوں کو کچھ تجاویز دیں یہ پیدا کیوں ہوئی؟ کیا وجہ پیدا ہوئی؟ بینکوں سے کیا مناسبت ہے؟ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو تنقیدات میں نے دیکھی اس زمن میں بینک کے زمن میں اس کو یہاں سے جڑا جاتا ہے کہ بینک جو ہے وہ مغربی جو نظام معیشت ہے اس کی یہ غم مازی کرتا ہے اور یہ جو لوگ متجددین ہیں یا نہیں نہیں باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں اسی نظام کو دوام بکشنے کے لیے دین کی کچھ دلائل دے کر ان کو جسٹیفائے کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ بینک کی نویت میں کیا فرق واقع ہو گئے جو آپ کو مضمون لکھے ان کو چند تدابیر یا اصلحات کی تجویز دینی پڑی میں چند لفظوں میں اس گفتو کو ایک ربط و نظام سے واضح کر دوں ہم نے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لی کہ اللہ تعالی نے کیا چیز ممنوع قرار دی ہے ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زیل میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اس سے یہ حقیقت بلکل واضح ہو کر سامنے آگئی کہ کرز پر منفط کا مطالبہ دینی اخلاقیات پر قابل قبول نہیں ہے کیوں قابل قبول نہیں ہے اس کا استدلال واضح کر دیا اس میں جس بنیادی چیز کو میں نے نمائع کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ کرز ایک تبروں کا معاملہ ہے یہ نیکی کا معاملہ ہے یہ خیر کا معاملہ ہے وہ اخلاقیات جو میرے دین میں میرے پروردگار نے متعین کی ہیں اس میں کرز سے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس پر کوئی منفط لی جائے گی یہ آخری درجے کی قابل مضمت چیز ہے یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے آپ انفاق سے منفط کا تغادہ کریں یا انفاق کریں اور اس کے ساتھ احسان جتائیں یا دلازاری کریں جس طرح وہ چیزیں انفاق کو برباد کر دیتی ہیں اسی طرح سے کرز کے ساتھ منفط یا کرز کو کاروبار بنانا اس کا کوئی تصور اسلامی اخلاقیات میں نہیں ہے یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مہاجنی سود تو بہت کم رہ گیا یا اگر کہیں ہے تو اس کو بلعموم ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہم نے جن ملکوں میں اس کو دیکھا وہاں پہ بھی اس پہ بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک عمومی نفرت موجود ہے جو مہاجنی سود کا کاروبار کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں بینک کا ایک ادارہ صدیوں سے وجود نے آ چکا ہے یہ جو بینک کا ادارہ ہے اس وقت ہماری معیشت اگر آپ یہ کہیں کہ دو ستونوں پر کھڑی ہے تو غلط نہیں ہوگا ہماری معیشت سے مراد ہے عالمی معیشت اسی طرح ہماری قومی معیشت وہ دو ستون کیا ہے ایک بینک کا ادارہ دوسرے انشورنس کا ادارہ ان پر کھڑی ہے اس میں اب ظاہر بات ہے کہ دو اپروچز ہو سکتی ہیں ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ ادارہ ہماری ضرورت ہی نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں یہ دونوں اپروچز اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں موجود رہی ہیں چنانچہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا مجھے کیا کہنا ہے اس پر تو بعد میں آئیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس بینک کے ادارے سے متعلق تجاویز کی پناہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کہاں سے ہوئی بہت سے لوگوں نے عالم مغرب میں اس پر لکھا بہت سے مصر کے علماء نے اس کے بارے میں اپنی آرادی میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اپنی کتاب فکر اسلامی میں مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے دائی کو بھی اس پر رائے دینا پڑی بجا کیا ہے اس لیے کہ یہ ادارہ ہماری زندگی سے حصت تک ربط و نظام پیدا کر چکا ہوا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ متعلق ہے یعنی ہماری تعلیمی درسگاہ اس سے متعلق ہمارے مدرسے ان سے متعلق ہمارے علماء ان سے متعلق کیسے اس لیے کہ ہر آدمی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ہر آدمی اپنا روپیہ بینک کے حوالے کرتا آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں وہاں پر بھی جب آپ دراز کھولیں گے اور وہ پرانی طرز کی دراز کھولیں گے جس میں آپ دوزانوں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی چیک بک برامت ہو جائے ہو سکتا ہے ایک دو نہیں پانچ سات برامت ہو جائے بڑے سے بڑے کسی صاحب علم کے ہاں بھی اگر چار پیسے موجود ہیں تو وہ اس نے بینک کی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے مستثنیات بھی ہوں گی لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں اب یہ ایک واقعہ ہے کہ اس طریقے سے بینک ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا جائزہ لیں گے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس کا جائزہ لینے کا عمل تو پچھلی ڈیڑھ سدی سے ہو رہا ہے میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ سدی سے ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کے جواز پر اس کے عدم جواز پر بہت باتیں کی گئی ہیں خود ہمارے ہاں آپ دیکھئے کہ اسلامیک بینکنگ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ ادارے کو تسلیم کر لیا گیا اس کی ضرورت مان لی گئی آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑا قیمتی کام کیا ہے مولانا تکی عثمانی صاحبی اس کام کی کیا نوعیت ہے اس سے اختلاف اتفاق ایک الگ چیز ہے اس کے مقابل میں بھی ہمارے علماء نے یہ نکتہ نظر اختیار کیا کہ اس میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک چیز ہے جو بالکل غلط ہے اسلامی نکتہ نظر سے سودھ ہے لیکن اس کو ہیلوں کے ذریعے سے جائز کر لیا گیا ہے فقی ہیلوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہے کہ یہ تفسرہ خود اسی مدرسہ فکر کے علماء نے کیا ہے اس پر کتابیں لکھیں یہ میں سے تو کوئی چیز نہیں نہیں اس میں کوئی مبالگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں یہ ادارہ قابل اتنا ہے اس کو سمجھا جائے گا اس پر گوھر کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ ادارہ اپنے پہلے دن سے قرض ہی کو کاروبار بنائے ہوئے یعنی یہ ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے اس کی پوری تاریخ کو آپ پڑھ لیں جس وقت ساہوکاروں نے رسیدیں جاری کی ہیں اور اس ادارے کی پدا ہونا شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہی ایسے ہی یہی ادارہ ہے کہ جس نے پدا میں کرنسی نوٹ جاری کی ہیں یہی ادارہ ہے کہ اس وقت آپ کے تمام کاروباری معاملات کی نگرانی ایک طرح سے کر رہا ہے یہی ادارہ ہے کہ جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ جیب میں ڈال کر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایک تھیلی لیں اور اس میں بہت سے روپیر ڈالیں یا بہت سے ڈورر ڈالیں یا بہت سے اور کرنسی ڈالیں پھر اس کو آپ اپنے آزار بند کے ساتھ باندھ لیں اور سفر پر نکل جائے نہیں ضرورت ہوتی تو یہ اس وجہ سے ناغذیر ہے کہ اس کا جائزہ لی جائے تو میں نے ارس کیا کہ کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیں میرا نکتہ نظر یہ نہیں ہے میرے نزدیک جو ادارے پیدا ہوتے ہیں جو سماجی علوم ڈیولپ ہوتے ہیں جو احقیقات ہوتی ہیں کسی علم میں یہ انسانیت کی میراس ہے میں ان کو مقرب اور مشرق میں نہیں مانتا ہوں یعنی اس کا ہم جائزہ لیں گے دیکھیں گے کہ وہ ہمارے فریم میں آتی ہیں اور ہر لحاظ سے لیں گے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے جزوی اختلافات ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیسیت مجموعی غلط قرار بے دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بنیادی اصول سے متسادم ہوتے ہیں تو یہ معاملات سماجیات میں بھی ہوں گے عمرانیات میں بھی ہوں گے یہ معیشت میں بھی ہوں گے یہ سیاست میں بھی ہوں گے یہ سیاسی ادارے جو آپ کی ہم بنے ہیں وہ سب مغرب میں بنے ہیں اس وقت جو آپ استلاحات استعمال کر رہے ہیں پورے عالم اسلام میں یہ صدر ہے یہ وزیراعظم ہے یہ استلاحات بھی مغربی استلاحات ہیں جو پارلیمنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ بھی مغربی سے ہم تک اس صورت میں پہنچی ہے جس میں ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو دساتیر لکھے جاتے ہیں آئین بنایا جاتے ہیں ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو اس طرح ہے اس کو انسانیت کے سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے اس سفر میں ہم ہمارا بھی ہم مسلمانوں کا بھی ایک مقام رہا ہم نے بھی صدیوں اس سفر میں اپنا کنٹیبیوشن کیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس سے مغرب نے فائدہ اٹھایا اب مغرب نے پچھلی تین چار صدیوں میں جو کچھ کیا ہے اس سے بھی پوری انسانیت فائدہ اٹھائے گی اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا اپنا فریم کیا ہے آپ کے اپنے ہاں کیا چیزیں جائز اور کیا ناجائز ہیں کن چیزوں کو آپ کے دینی لحاظ سے متعین کیا کر دیا گیا ہے آپ ان فور کارنرز کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں یہ جائزہ آپ نے آلات کا بھی لیا ہے آلہ مکبر السوت جس کو آپ اب لاؤڈی سپیکر کہتے ہیں اس پر جو فتوے دیئے گئے ان کو پڑھ لیں اسی طرح سے کیمرہ آیا اس پر جو فتوے ہوئے ٹیلیویین آیا اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا یہ سب چیزیں ایسے ہی زیرہ بیس آئیں گی لیکن یہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں ان کو نکال کے پھینک دینا ہے یعنی بینک پر تالے لگا دینے ہیں ٹیلیویین کو بند کر دینا ہے کیمرے توڑ کر بہرہ عرب میں پھینک دینے ہیں یہ اٹیچوٹ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ نکتہ نظر رکھتے ہیں ان کا پورا حق ہے کہ وہ اس کو بیان کریں لیکن میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ انسانیت کا سفر ہے اور یہاں ہر چیز شیطنت نہیں ہوتی اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر اتر کر کہ وہ کیا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا تغیر آ رہا ہے اب اگر بلکل کلاسیکی طریقے سے آپ دیکھیں تو بینک کا ادارہ اصل میں کیا ہے سود کا کاروبار کرنے والا ادارہ یعنی کرس پر منفق لیتا ہے کرس پر منفق لیتا ہے یعنی جو ہمارے ڈیپوزٹس ہوتے ہیں وہ ڈیپوزٹس اور یہ دیکھیں یہ بجائے خود ڈیپوزٹس کو وجود پذیر کرنا معیشت کی کتنی بڑی خدمت بن جاتی ہے میرے پاس دس روپے پڑھے ہوئے ہیں آپ کے پاس لاکھ روپے پڑھا ہوئے ہیں کسی اور کے پاس دو کروڑ روپے پڑھے ہوئے ہیں یہ میدان میں کیسے آئے یہ آپ کی تجوری سے نکل کر باہر کیسے پہنچے ان کی تنظیم کس طریقے سے ہو سوسائیٹی میں بڑے پروجیکٹس کے لیے یہ سرمایہ کیسے ایک پڑی چیز بن جائے یہ خدمت میں بینک کی انجام دے رہا ہے تو آپ کے ڈیپوزٹس اس کے پاس جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہیں کاروبار کرنا ہے ان کی بنیاد پر وہ کاروبار بینک کیا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کو ایک فیصد اس کے اوپر دے رہا ہوتا ہے تو چار پانچ دس فیصد کے اوپر وہ آگے کرس دے رہا ہوتا کرس دے رہا ہوتا اگر آپ بینک کی دست وحیزات دیکھیں گے تو وہ اس کو لون کہتے ہیں یہ عمل منی لینڈنگ کہلاتا ہے اب اگر اس زاویہ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جواز پر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ تو دین نوازے کر دی ہے یہ معاملہ ختم ہوگی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس ساری بحث سے یہ جانا کہ سود کھانا ممنوع ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے خرمت کی مہر لگا دی یہ بتا دیا ہے کہ بیع و شرع کے معاملات بالکل جائز ہیں لیکن اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتوہ یہی ہے کہ اس کی قریب نہیں جائیں گے یہ بتا دیا ہے کہ تم اصل ذر کا مطالبہ کر سکتے رہو لیکن وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اس میں میں پہلے عرض کر چکے کوئی اختلاف نہیں قرآن مجید کی اس انڈرسٹیننگ میں بھی میرے نزدیک ہم سب متفق ہیں اور میں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہماری ایک اخلاقیات ہے ہمارے دین کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے ہمارے ہاں اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اس کے بھی کچھ عداب ہے قرآن دیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک قانون ہے وہ قانون اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے وہ عالم گیر صداقتوں پر مبنی ہے قرآن دیں اور قرآن پر منفط کا مطالبہ کریں چونکہ قرآن کو اسلامی اخلاقیات تبروں اور نیکی سے الگ کر کے دیکھنے کیلئے تیار نہیں تو فتوہ لگ جائے گا آپ یہ کہیں گے یہ بالکل ناجائز ہے بالکل حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے آپ دیکھیں کن کن چیزوں پر فتوہ لگ جائے گا ظاہر ہے کہ جو بینک کو چلا رہے ہیں وہ چونکہ سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہوا جو لوگ اس میں اپنے ڈیپاؤزٹ پیش کر رہے ہیں سب سے بڑا تعاون وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر بینک چلی نہیں سکتا یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے جو بھی اکاؤنٹ آپ کھولیں گے اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ یہ لازم تو نہیں کرتے کہ میرے روپے کو استعمال نہیں کیا جائے گا وہ بھی استعمال ہوگا بینک تو صرف وعدہ کر رہا ہے کہ جب آپ طلب کریں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا تو یہ بھی تعاون ہوگا اسی طرح سے بینکوں میں لوگوں نے ملازمتیں کی ہر جگہ کر رہے ہیں بڑی بڑی ملازمتیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ غیر معمولی طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دوسرے فنون و علوم میں شورت دی وہ بینک سے بابستہ رہے ہیں ہمارے مشتاقہ بدیوزوی صاحب بینکی سے بابستہ تھے تو بہت لوگ اس میں خطبات بھی انجام دیتے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بھی حرمت کا فتوہ دیں گے تو اگر آپ اس ذاویہ سے دیکھیں کہ ایک ادارہ ہے جو کاروبار کی حیثیت سے کرز دیتا ہے اس کو کاروبار بنانا اسی کو تو اللہ تعالی رکھا ہے اسی کو دین گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں اسی منفعت پر یہ کہا گیا ہے کہ وزر امام بکی امین ربا اس ذاویہ سے دیکھیں تو معاملہ ختم ہو گئے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے فتوہ دے اور گھر واپس جائیں اب ایک دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ صدیوں کے تامل کے نتیجے میں اب بھی محس کرز دینے کا ادارہ ہے میں جب اس ذاویہ سے اس کو دیکھتا ہوں اور بہت سے دوسرے اہل علم بھی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں یعنی اس ادارے نے محض کرز دینے کے ادارے سے آگے بڑھ کر یا کرز کا کاروبار کرنے والے ادارے سے آگے بڑھ کر سوسائیٹی کی بہت سی خطبات کرنا شکر بھی اس کا کنٹیبوشن بالکل اور ہو چکا ہوا ہے یہ معیشت میں یہ قوموں کی معیشت کے باہمی تامل میں غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل تحسین جن پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے جو آپ کے عمومی نظم کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک سہوکار بیٹھا ہوئے ہیں اس نے کچھ ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور بس اس کے بعد سود کا کاروبار کر رہے ہیں اتنا سادہ معاملہ اگر ہوتا تو کب کے ہم بھی حکم لگا کے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا اپنی اسی اپدائی صورت پر قائم ہے یا اس میں کچھ تبیلیاں آگئی ہیں کچھ تغیرات آگئے ہیں یہ اس طرح اب نہیں رہا جیسے اپنی اپدائی اس نے کی تھی ابھی ہم جب دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے یعنی یہ کرز محض نہیں ہے یا محض کرز کا کاروبار کرنے والا ادارہ نہیں اسی پہلو کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی بہت سی جو بچتے ہیں ان کو ایک جگہ جبہ کر لینا ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا آپ کو اتمنان دلا دینا کہ آپ سکون کی نیند سوئے جا کے یعنی جس وقت آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور روپیہ بینک کے حوالے کر دیتے ہیں تو عالمی سطح پر نگاہ ڈال کے دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ مدرس سے بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں علمہ بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں پروفیسر بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں مستثنیات ذریعہ بیس نہیں ہیں عمومی طور پر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں لوگ کیونہ یہ معمولی خدمت نہیں ہے یعنی ایک ادارہ آپ کو یہ سہولت فرام کر رہا ہے کہ دس کرون روپیہ بھی ہے تو آپ دے دیں اور اتمنان کے ساتھ رہے آپ کے روپیہ کو قومی سطح پر ایک تحفظ آسل ہے اس کے پیچھے آپ کی حقوقتیں بھی کھڑی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بعد میں ریاست کی سطح پر کرنسی نوٹ جاری کرنے کا معاملہ شروع ہوا پہلے بنگ کی جاری کرتے تھے آپ امریکہ میں اس کی تاریخ پڑھ لیں آپ یوکے میں اس کی تاریخ پڑھ لیں اور دوسری جگہ پر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسی طریقے سے ہوا اس کرنسی کو بھی اس طریقے سے اعتبار بخشنے کا کام اس ادارے نے کیا وہ کرنسی جو سب سے پہلے آپ کے لئے سہولت کا دریہ ملی یعنی برنہ برنہ کیا ہوتا آپ سونے کے درم دینار چاندی کے وہ جیب میں ڈال کرے جاتے ہیں صورتحال یہی تھی نا اچھا اس وقت دیکھئے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں دنیا بھر میں آپ کاروبار کر رہے ہیں بینک آپ کی رقم کی منطقلی آپ کی زبانتیں یہ سب چیزیں فراہم کر رہا ہوتا ہے بیو شرع اور کاروبار کوئی ناجائز کام تو نہیں بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہوتا ہے میں آپ جو عام لوگ ہیں کاروبار بھی نہیں کرتے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھئے کیا سہولت حاصل ہے آپ دس روپے جیب میں نہ ڈالیں اور نکل کھڑے ہوں دو کارڈ آپ کی جیب میں ہیں ان کی بنیاد پر آپ ہر جگہ خریداری کر سکتے ہیں یہ خدمت بھی کون انجام دے رہا ہے بینک انجام دے رہا ہے بینکوں کے باہمی رابطے نے اس کو ایسے نیٹورک کی صورت دے دی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جس بینک میں بھی ہو وہ بینک ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکہ ہیں تو پاکستان کا بینک یہاں بھی ہو نہیں وہ اتنا بڑا نیٹورک ہے کہ یہاں کے بینک ادائییاں کر رہے ہیں اور آپ کا بینک ان کو ادائی کر رہا ہے اسی طرح ہے نا تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے اس میں وہ کاروباری لحاظ سے دیکھئے عام آدمی کے لحاظ سے دیکھئے اسی طرح آپ کے ڈیپاؤزٹس کے لحاظ سے دیکھئے ڈیپاؤزٹس کے ذریعے سے جو تنظیمِ ذر ہوتی ہے اچھا پھر ایک تخلیقِ ذر کا عمل بھی کرتا ہے بینک جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جو کرنسی ہے اس کے پیچھے ایک زمانت کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا اب اس کی نویت بہت کچھ طبیل ہو چکی ہوئی ہے لیکن ماضی میں اس طرح ہی تھا تو وہ کام بھی انہوں نے کیا تخلیقِ ذر بھی تنظیمِ ذر بھی آپ کی اس طرح کی امانتوں کی حفاظت بھی ان کے بارے میں یہ اعتماد بھی سفر کی یہ سہورتیں بھی کاروبار کرنے کے یہ مواقع بھی تمام قسم کی ادائیگیاں جتنی ہیں وہ یہی بینک کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے گویا معیشت کے پورے عمل میں ایک بنیادی ادارے کی حصیت اس کو حاصل ہوتی ہے یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی یہ سب کی سب اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں مشکل جائز چیزیں ان کی بینک فیس لیتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ کام مفت کرتا ہے فیس لیتا ہے لیکن جو فیس وہ لیتا ہے وہ اگر آپ سہولت کے لحاظ سے تیہ کریں بڑی کم محسوس ہوتی ہے سہولت معمولی نہیں ہے جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد آپ آگے بڑھئیے اور یہ دیکھئے کہ یہ ساری سہولتیں جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں وہ جس کاروبار کے بلبوتے پر ہیں برانچ قائم ہوگی عملہ موجود ہوگا لوگ خدمت کرنے کے لیے موجود ہوں گے ایک نظام یا ایک نیٹورک پیدا ہوگا تب ہی میریں گی نہیں سہولتیں وہ سارا کا سارا جو ہے وہ روپے پر چل رہا ہے اس روپے نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے اس کے لیے جو بینک طریقے اختیار کرتا ہے لائرہ اس میں جو چھوٹی چیزیں ہیں بہت سی نئی چیزیں بھی اب داخل ہو رہی ہیں بنیادی چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں بنیادی چیزیں تینی جس وقت کوئی بڑے کاروبار ہوتے ہیں تو وہ ان کاروباروں کو فائنانس کرتا ہے ان کے لیے سرمایہ فرام کرتا ایک بڑا کام بینک کا یہ ہوتا ہے دوسرا وہ ہے جس کو اب آپ مارڈ گیج کہتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں آپ کو اشیاء فرام کی جاتی ہیں آپ کے لیے کار آپ کے لیے موٹسائیکل آپ کے لیے مکان مارڈ گیج کی جتنے طریقے ہیں وہ سب اختیار کر کے بینک آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ اس میں بلکسات ادائیگی کر دیتے ہیں بعض وقت تیس تیس سال دس سال نو سال آٹھ سال پانچ سال یعنی اس میں ایک چیز کی ادائیگی ہو جاتی ہے گھر آپ کو مل جاتا ہے گاڑی آپ کو مل جاتی ہے دوسرا بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے تیسرا وہ ہے جس کو آپ کریڈٹ کارٹ کہتے ہیں یعنی اس میں آپ کو گویا چھوٹے عرصے کے لیے تھوڑی مدت کے لیے کرز مل جاتا ہے آپ نے خریداری کی اور خریداری کرنے کے بعد ایک مدت کے اندر وہ مہینہ ہوتی ہے بعض بینکوں کی طرف سے دو یا تین مہینے بھی ہوتی ہے اس میں آپ نے واپس کر دیا بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو پھر اس پر ظاہر ہے کہ بینک آپ کو مکلف ٹھائراتا ہے کچھ ادا کرنے کا یہ بڑے معاملات ہیں تین ہی ہیں ان سب تینوں معاملات میں ایک اپروچ اگر آپ دیکھیں تو وہ لفظی اپروچ ہے یعنی سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو لون ہے سب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کرز ہے میں نے پہلے عرص کیا کہ جب آپ ادھر سے جائیں گے تو بس حکم لگائیں گے اور واپس آ جائیں گے میں نے اس کے اوپر جو تفسرہ کیا ہے اپنی کتاب مکامبات میں وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل نے اب محض کرز کی صورت کو تبدیل کر لی ہے بڑی حد تک دیکھیں پھر میں لفظ کیا بولنوں محض کرز کو یعنی کرز ہی ہے لفظ میں بھی کرز ہی ہے ذہن میں بھی کرز ہی ہے لون یا منی لینڈنگ ہی اس کے لیے الفاظ یا تابیریں اختیار کی جاتی ہیں لیکن یہ سارا عمل جو ہے یہ اس سے اوپر اٹھا ہے اور وہ اوپر اٹھنے کے بعد کیا صورتیں اختیار کر گئے یعنی وہ کیا تبدیلیاں جو اس میں آ گئے ہیں حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو تبدیل ہو گئی ہیں دو طریقے ہوتے ہیں آپ ایک لفظ استعمال کرنے کے عادی ہیں ایک عمل کی پدا وہیں سے ہوئی ہے آپ بتدریج ایک لمبے عمل سے گزر رہے ہیں اور جو تغیرات تبدیلیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے کچھ صورت بدلنا شروع ہو گئی تو ان میں سے ایک ایک کو دیکھئے اس کی نوعیت کیا بن گئی سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ سے شروع کر لیجی یعنی کریڈٹ کارڈ میں ایک مدت ایسی آپ کے پاس موجود ہے جس میں بینک ایک پائی بھی آپ سے نہیں لیتا پہلو تو یہ ہے نا کہ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ آپ سے مطالبہ شروع کر دیتا ہے لیکن ایک مدت ایسی ہے مہینہ ہے دو مہینے ہیں کئی لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ سود دیں تو وہ یہ احتمام کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں گے اور مقررہ مدت کے اندر نائی کر دیں تو اب کیا ہوا یہاں پہ یعنی کیا مہاجن بھی یہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ تو دن دن کا سود لیتا تھا اب پہلے مہینے کے لیے یا دو ماہ کے لیے یا تین ماہ کے لیے یہ عمل بالکل جائز عمل ہو گیا اس کے بعد پھر وہی صورتحال اس کو ذرا یہی رکھی ہے اس کے بعد موٹ گیج پر آئیے موٹ گیج کے اندر اتر کر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا مجرد کرس ہے مجرد کرس محس کرس جب میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پیسے دے دیں آپ یعنی میں نے آپ سے جا کر کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے یا میں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے کوئی ضرورت میں نے بیان کی اور یہ کہا کہ مجھے کرس دے دیئے آپ نے کرس دے دیا نہیں بینک یہ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے وہ بے اوشرا کا عمل شروع کر چکا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے یعنی وہ ایک مکان خریدتا ہے وہ ایک گاڑی خریدتا ہے اور خرید کر آپ کو بیج دیتا ہے یعنی جس سے خریدتا ہے اس کو پوری ادائنگی کر کے پھر آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے یعنی بازار میں ایک پانچ لاک کی دس لاک کی گاڑی ہے وہ بینک نے خرید لی اب اسی چیز کو آپ ذرا پہلے ذاویہ سے دیکھیں کہ بینک نے آپ کو کرس دیا دیکھ سکتے ہیں نا وہ ذاویہ سے معاملے کو دوسرے ذاویہ سے دیکھئے دوسرے ذاویہ سے دیکھئے تو بینک نے گاڑی خریدی بازار سے اس کمپنی کو کس نے ادائی کی ہے بینک نے ادائی کی ہے وہ خرید کے گاڑی اس نے آپ کو دے دی آپ گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں اسی وقت وہ آپ کے استعمال میں آگئی کچھ حصہ آپ نے ادا کر دیا ہے اس کو کیسے ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے آپ نے دس فیصد پندرہ فیصد ادا کر دیا ہے باقی آپ اکسات میں ادا کریں گے بینک نے ایک چیز خریدی ہے ظاہر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اب جس وقت ہم شریعت یا دین کے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو بیع و شرع کیا کوئی ناجائز عمل ہے یعنی آپ مجھے کوئی مکان بیش دیں آپ مجھے کوئی گاڑی بیش دیں یہ کیا کوئی ایسی چیزیں اس پر ادراز کیا جائے گا اچھا پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے اشیاء جب مجھے دی جاتی ہیں اور میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو دینی لحاظ سے یہ بالکل جائز ہے کہ آپ اس کا معافضہ مجھ سے طلب کریں دین میں جو چیز ممنوع قرار دیئے ہی تھی وہ تو اشیاء کا استعمال نہیں تھا ایسے ہی ہے نا چنانچہ کرایا ہم اس پر تفصیل سے گفتو کر چکے ہیں کہ بالکل جائز چیز ہے تو یہاں پر بھی اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں اب آپ الفاظ میں مت جائیں حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو میں ایک گاڑی کو استعمال کر رہا ہوں میں ایک مکان کو استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو بتا ہوں کہ اس استعمال کی صورتیں کیا بن جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک مکان میں نے لیا بینک نے اس کو خریدا خریداری کے بعد میں نے حوالے کر دیا میں اس میں آکے رہنے لگ دیا امریکہ میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بینک آپ کو وہ دیتا ہے استعمال کا معافضہ آپ سے لیتا ہے وہ معافضہ مثال کے طور پر اگر آپ کو دو یا دھائی لاکھ ڈالر کا اس نے مکان خرید دیا ہے اور وہ سات آٹھ سو ڈالر ہے مہینے کا وہی مکان سترہ سو اٹھارہ سو دو ہدار ڈالر پر قرائے پر اٹھ جاتا ہے وہ یادت دیتا آپ کو کہ آپ اس کو قرائے پر اٹھا لیں یعنی ایک استعمال تھا اپنے لیے اب ایک استعمال ہے آگے قرائے پر اٹھانے کے لیے اس میں بینک کیا کر رہا ہے وہ ہزار بارہ سو یا سات آٹھ سو ڈالر آپ سے لے لیا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے سات آٹھ سو ڈالر ہر مہینے کمانا شروع ہو گئے یعنی بے شراء کرایا کتنی چیزیں ہیں جو اس کے اندر مل گئی یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس کو کیا لفظ کے لحاظ سے دیکھا جائیں کیا بعض شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائیں یا اس پورے معاملے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس پر حکم لگایا جائیں یہ سوال اس پر بھی پیدا ہو گیا اسی طرح اب آپ تیسری صورت پر چلیے جو سب سے زیادہ ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے فائنانس چاہیے میں عام طور پر جب کرز لینے کے لیے جاتا تھا مہاجن کے پاس جاتا کسی بھائی کے پاس بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے کرز دیتا ہے میری اس ایکٹیوٹی میں شریک نہیں ہوتا لیکن کیا بینک بھی یہی کرتا یعنی وہ جس وقت آپ کرز کا مطالبہ کرتے ہیں یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے روپیہ چاہیے تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کی نویت کیا ہے اس میں منفط کے کیا امکانات اس وقت کے قوانین میں اس کی انجائش کتنی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے آپ کا ماضی کرتا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اب یہ اس کے ساتھ ایک اور عمل ساتھ ہو گیا یہ محض کرز دینے کا عمل نہیں رہا محض کرز دینے کے عمل میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں کرز دے رہا ہوں مجھے واپس کرنا ہے آپ نے اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ میں اتمنان کر لیتا ہوں کہ یہ میرے واپس آ جائے لیکن یہاں اگر آپ کو اور سے دیکھیں تو جو ایک کسی کاروبار میں شریک ہونے کا عمل ہے جو ایک مزارب کرتا ہے یا جو ایک شراکت کرنے والا کرتا وہ بھی شروع ہو گیا یہاں پہ بینک اپ گویا آپ سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور آپ بھی یہ مطمن کر رہے ہیں اس معاملے میں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں نفع کا یہ امکان ہے اس میں بڑوتری کے یہ امکانات ہیں ہم اس کام کو اس طرح سے کریں گے بعض جگہوں پر تو بینک اس کی بڑی حد تک نیرانی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہ صورتحال ہے تو اس کو میں نے اس سے سمجھا ہے کہ یہ بینک کا پورا کام جو ہے یہ مجرد کرز کا معاملہ نہیں رہا اچھا لیکن ایک ایک زاویہ سے دیکھئے تو ہر جو کا کرز لکھ بھی کرز ہی رہے ہیں وہ لکھ بھی اس کو کرز ہی رہے ہیں اس پر میں نے وہ تجاویز پیش کی ہے کہ اگر بینک یہ چند چیزیں مزید اختیار کر لے تو اس پر کرز کے لفظ کا اطلاق ہی ختم ہو جائے گا اور جیسے یہ اطلاق ختم ہوگا تو سود کی بحث بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی نے بحث کرنی ہوگی تو وہ بحث یہ ہوگی کہ ایک کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار میں کوئی چیز انصاف کے خلاف تو نہیں ہے اس میں کوئی ظالمانہ معاملہ تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں جس پر ہم انگلی رکھ سکتے ہیں یہ تجاویز اس پس منظر میں پیش کی گئی یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بالکل ہر لحاظ سے پاک ہو گیا معاملہ تو اب آئیے اس کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ معاملہ ایک جگہ سے اٹھا آج بھی لفظی اعتبار سے اسی جگہ پر کھڑا ہے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ لفظ بھی تبیل کر رہا ہے میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ملیشیا میں دیکھتے تھے کہ وہاں جب آپ کار لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ لون ایگریمنٹ نہیں ہوتا وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے تو لفظ میں بھی تبیلیاں آ رہی ہیں حقیقتیں معاملہ میں کیا تبیلیاں وہ میں نے آپ سے ارز کر دی تو حقیقتیں معاملہ کی یہی تبدیلیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے دوسرے محققین بھی اب اس سے مطلق اپنی پرانی آرہ سے رجوع کر رہے ہیں مثال دوں گا کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے کام کی بنیاد پر پاکستان میں جس شخص نے اسلامی معیشت پر ساری زندگی کام کیا اکرم خان صاحب انہوں نے بھی پھر آخر میں what's wrong with Islamic banking کتاب لکھی اور اس میں کموں بیش جہی انیلسز کیا نویت ماملہ میں کیا تغیر آ گیا کیا تبیلی آ گئی ہے اس تغیر اور تبیلی کا اگر صحیح ادراک ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہماری بیشت میں ریڈ کی اڈی بن چکا ہے جو بہت سی جائز خدمات انجام دیتا ہے جس سے معاشی عمل میں بہت سی سہولتیں عام آدمی کو بھی حاصل ہوئی ہیں کاروباری لوگوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں حکومتوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں جو تنظیم ذر کا کام بھی کر رہا ہے اور جو ایسے بعض پروڈکٹس مطارق بھی قرارہ ہے جن میں نئے نئے پہلوں سے معاشی عمل کی سپورٹ ہوتی محسوس ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں فقی ہیڑوں کے ذریعے سے بھی اسلامیک بینکنگ کا ایک تصور پیدا کیا گیا ہے اسی کو سامنے رکھ کر تو میں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ تجاویز ایک جانب بینکاروں کو یہ توجہ دلاتی ہیں کہ انہیں مزید آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے کہ جس سے وہ کرس کے اس معاملے سے نکل جائے جس پر دین کوئی اعتراض ہے جس کے نتیجے میں سود کی بحث پیدا ہوتی ہے دوسری جانب اگر غور کریں تو اس میں علماء کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بھی اس موڈل سے نکل جائے کہ صرف شرکت مزاربت دو ہی طریقے ہیں جو اسلام میں جائز ہیں اور شرکت اور مزاربت کے یہ فقی وصول ہیں علماء کو کیا توجہ دلائی ہے کہ نہیں اور بھی بہت سے صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں آپ جوازی کا فتوہ دیں گی یا جن پر اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے اور ان کو یہ توجہ دلائی ہے تو میری ان تجاویز کو اگر آپ میرے اس مضمون میں پڑے تو وہ اس بدیات پر قائم ہے یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں آپ اس سارے معاملے کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کی صورت دے دیں تو اس پر کرس کا اطلاق ختم ہو جائے کرس کی بحث ختم ہو جائے گی اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ صرف نام تبدیل ہوگا اس کے ساتھ پھر کچھ تجاویز بھی دے گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا لحاظ کریں تو یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں ہر جگہ جاری رہنا چاہیے آپ جب پارلیمنٹ پر گفتوں کر رہے ہوتے ہیں جمہوریت پر گفتوں کر رہے ہوتے ہیں عدلیہ پر گفتوں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا گفتوں کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ اس میں سے جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ نکال دی جائیں اس میں کوئی ایسی چیز اگر ہے جس میں قرآن و سنت کا مطالبہ اور ہے تو اس مطالبے کا لحاظ کر لیا جائے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی جگہ سے ہم گفتوں کر رہے ہیں یہ اطلاق کی گفتوں ہے یہ پھر سمجھ لیجئے کہ ایک ہے دین کا فہم یعنی قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے وہ الگ ہو گئے ہیں وہ جو بحث کرنی تھی کر لی اس میں کوئی اختلاف نہیں ایک ہے اطلاق کا معاملہ اطلاق کیا چیز ہے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ایک صورتحال کو سمجھ کر دیکھنا ہے کہ وہ حکم اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے اس میں بھائی میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا آپ اپنا اختلاف علمی طریقے سے بیان کر دیجئے میرے نزدیک معاملے کی صورت یہ ہے میں نے اس کو واضح کر دیا جب واضح کر دیا تو ظاہر ہے کہ میری وہ تجاویز بھی اسی پہلو سے زیرے بیس آئیں گی تو تینوں رویہ بلکل ٹھیک ہیں یعنی حق رکھتے ہیں ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو استعبار کے قائم کردہ ادارے ہیں یہ تو اصل میں مغربی معیشت ہے کیپٹلزم کے ستون ہیں اٹھا کے پھینک دیں یہ ایک نکتہ نظر ہو سکتا ہے دوسرا نکتہ نظر وہ ہے جو ہمارے ہم بعض علماء نے اختیار کیا اور وہ یہ کہ فقی طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے جائیں کہ جس میں اس پر اطلاق نہ ہو سکے تیسرا طریقہ وہ ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس پورے نظام کے معاملے میں ہم اثر نو یہ دیکھیں کہ کیا اس میں کرز محض ہے جو زیر بیس ہے تو بنکاروں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ لفظ پر نظر ثانی کریں اور علماء یہ دیکھیں کہ کیا محض شرکت مضاربت یا ان کے جو فقی قائدے ہیں وہی کسی چیز کو جائز کرتے ہیں اس پر بھی نظر ثانی کر لیے میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں صحیح رویہ کیا ہوتا ہے صحیح رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو علمی طریقے سے دیکھیں یعنی اس کے اوپر یہ فتوہ لگا دینا کہ یہ سود کو جائز کیا جا رہا ہے یہ فلان بات ہو رہی ہے یہ استعمار کی خدمت ہو رہی ہے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے جب آپ اس پر تجزیہ کریں گے آپ کی بات معقول ہوگی لوگ اس کو مان لیں گے میری بات معقول ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے یہ پس منظر ہے ان تجاویز کا جو میں نے بیان کیا ٹھیک آم صاحب بہت تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ یہ جو پوری بحث ہے بینکنگ کی اس پر آپ کو تجاویز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور خود یہ ادارہ کیا ہے اور اس وقت حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں بنائی طور پر تین تجاویز ہیں اس میں سے ایک ایک تجویز کو بہت تفصیل سے سمجھوں اس پر جو اقلی اعتراضات ہیں اس پر جو دینی اعتراضات اطلاقی اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں وقت ہمارے پاس کم ہے ایک سوال جو اسی ابتدائی بحث سے متعلق میں کر کے آج کی نشست کا خاتمہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو مذہب نے حدود قائم کی ہے اس کے اندر بالعموم علماء کا یہ رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ تحفظ کرتے ہیں یعنی کوئی نئی چیز کوئی نیا ادارہ کوئی نئی فارم کہا جاتا ہے کہ برے صغیر میں جب کرنسی شروع ہوئی تو اس پر بھی یہی معاملہ تھا اس کی جو پیچھے استدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کا جو مذہب کا نسبلین ہے مذہب کی جو ہدایات ہیں ان کو خالص رکھا جائے یعنی یوں نہ ہو کہ ایک چیز ہمارے اوپر آ گئی ہے اب ہمیں کمپرومائز کرنا ہے اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے تو اس معاملے میں کیا حدود ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مذہبی علوم کے جو لوگ ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود معیشت اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے اس میں روز روز نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ سب سے پہلے بند باندھا جاتا ہے کہ اس چیز کو یہاں روک دیا جائے اس کو کوئی جواز نہ دیا جائے کیونکہ ایک دفعہ جواز دے دیا تو سب اس کو دینی سمجھ کے کر لیں گے تو اس میں آپ رویہ کے اعتبار سے کیا چیز تجویز کرتے ہیں میں اس کو کوئی ایسا غلط نہیں سمجھتا ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی مذہب سے محبت رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی قانون کی خلاف وردی نہ ہو جائے وہ اگر یہ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں تو قابل قدر ہے لیکن آپ کی اس احتیاط کے نتیجے میں زندگی نہیں رکے گی اس میں چیزیں ہوں گی لوگ طرح طرح کے افکار خیالات کی بنیاد کے اوپر بعض باتیں کہیں گے اسی طرح سے نئے ادارے بھی وجود میں آئیں گے نئی چیزیں بھی پیدا ہوں گے یہ سارا عمل آپ نہیں روک سکتے اس وقت دیکھئے کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان سب میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لیں ایران کو بھی شامل کر لیں میں نے خود ایران کے علماء سے برائے راست پوچھا ہر جگہ بینک کے ادارے اسی طرح کام کر رہے ہیں یعنی کچھ اصلاحات ضرور ہو رہی ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں لیکن بیسیت مجموعی بحیشت کا پورا نظر اسی طرح بینک کے نظام پر چل رہا ہے اس وقت بھی صورتح لیے گی اسی طرح سے پارلیمنٹ انتخابات سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان کے باہمی تعلقات یہ جو مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ کی تقسیم ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ کے ہیں داخل ہو چکی ہوئے ہیں تو آپ ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر لیں گے آپ یہ کہیں گے کہ ان کے قریب نہیں جانا تو یہ در حقیقت انسانیت کے سفر سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے نہیں آپ کو جانا پڑے گا اور اسی احتیاط سے جانا پڑے گا کہ آپ اللہ کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں آپ کسی حلال کو حرام نہ کر بیٹھیں آپ کسی حرام کو حلال نہ کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو تنبیہات کی ہے وہ ہمارے پیش نظر رہے اور اس کو سامنے رکھ کر دیانتداری کے ساتھ خدا خوفی اور خدا ترسی کے ساتھ معاملات پر غور کیا جائے اس غور کرنے کے عمل میں غلطیاں ہوں گی میرے بھائی یعنی مفتی تقیع اسباری صاحب نے جو موڈل بنایا اور جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں کہ ان اداروں کی نگرانی بھی ان کے بہت سے تلامزہ کر رہے ہیں اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کو بھی سامنے رکھیں میں جو ارز کر رہا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونے دیں معاملات کو اس جانب چلنے دیں کہ جہاں پہ تجزیہ ہو تنقید ہو تحقیق ہو اس میں کیا حکم لگانا ہے اس سے متعلق کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں اطلاقی معاملات میں اس طرح کے اختلافات ہر زندہ معاشرے میں ہوں گے ان کو گوارہ کرنا چاہیے اس سے اصل میں راستہ کھلتا ہے غور و فکر کی راہیں واہ ہوتی ہیں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تغیرات ہو رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ اگر میں اپروچ کروں لفظی لحاظ سے اور تائیخ کو سامنے رکھوں اور بینک کے عمومی رجحانات کو سامنے رکھوں تو دو لبوں میں میں حکم لگاؤں گا اس کے اوپر اور یہ کہوں گا اوسرا رویہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے یہ اسی جگہ پر کھڑا ہے یہ مہاجن ہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ سارے معاملے کو جب سمجھیں گے آپ اور اس کے اندر اتر کر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بعض چیزوں کے بارے میں اسی طرح غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس طرح کہ میں نے غور کیا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تجاویز میں نے پیش کی آپ اسے بہتر تجاویز پیش کرتے ہیں اطلاق کی معاملات میں میرے نزدیک یہ رویہ ہوتا ہے اگر یہ رویہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو کوئی اچھی ڈیویٹ نہیں ہوگی اچھا مواسا نہیں ہوگا اچھے طریقے سے معاملات کا جائزہ نہیں دیا جائے گا اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ گنجائش ماننی چاہیے کہ ایک دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اٹھا کے پھینک ہی دینا ہے اس کو بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا مجھے بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا یہ آپ دیکھئے کہ میں نے تو تجاویز پیش کی ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب نے فکر اسلامی میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر اطلاق ہی نہیں کرنا چاہیے سعود کا مصر کے بہت سے علم آرے میں کہہ دیا آپ پڑھ کے دیکھ لی بہت سے علم آرے میں یہ کہہ دیا تو میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ معاملہ نہ اتنا سادہ ہے اور نہ اس طرح ہے جیسے عام طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس لیے ذرا تھوڑا اندر اتر کر آپ اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے بتدریج کیا صورت اختیار کر لی ہے اس میں کیا نفع کے پہلو پیدا ہو گئے ہیں کیا چیزیں معیشت کے لیے استحقام کا ذریعہ بن رہی ہیں کیا چیزیں لوگوں کے لیے ظلم کی بجائے سہولت بن گئی ہیں آگے جا کے میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ صرف موٹ گیج نے لوگوں کے لیے کیا کیا سہولت پیدا کر دی ہے اور اس میں بلکہ احسان کسی صورت معاملات میں پیدا ہو گئی ہے تو جب چیزیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہوں تو ان کے بارے میں ایسا منطق استخراجی کے انداز کا حکم نہیں لگایا جاتا بلکہ اندر اتر کر دیکھا جاتا ہے اور اندر اتر کر دیکھنے کے بعد بھی میں نے کیا کہا ہے حکم نہیں لگا دیا جواز کا یہ کہا ہے کہ یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو اگر کر لی جائیں تو پھر یہ معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں ٹھیک ہم سب یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو کر لی جائیں تو معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں گے وہ تبدیلیاں کیا ہیں آپ نے اپنے مضمون میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگلی نشیس میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ وہ جو اصل کونسپٹ ہے اسلام کا کہ ظلم نہ ہو سوت کے ذریعے وہ کیا ان سے پورا ہوتا ہے اور بہت سارے دیگر مسائل اطلاقی مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ اللہ حافظ